بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں پہ حدود اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا زوال داستان سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کا ایک نمونہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے بستر پر سو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مرد پر پڑے دے کر غمین ہو گئے جب واپس اپنے گھر گئے تو غم کی شدت کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور صحابے فراش ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر پڑتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دو شیر کہے ترجمہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں ان کی اعادت کی پھر میں ان کے غم میں بیمار ہو گیا جب میرا حبیب شفایاب ہو گئے تو وہ میری اعادت کو آئے اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفایاب ہو گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کا ایک نمونہ تھا دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی سعینا صدیق اکبر کے صدقے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ کی زیارتہ فرمائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارتہ فرمائے آمین سم آمین دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لادمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ